سردر شینے سے کہتا ہے کہ تم سے اتنی بد اخلاقی کی امید نہیں تھی اور تنس کرنا تو تم کبھی نہیں چھوڑوگی فیضان اپنی غلطی چھپانے کے لئے حادیہ کو کہتا ہے کہ تم اگر میرے بچے کی ماں بننے والی نہ ہوتی تو میں تمہیں کب کا چھوڑ دیتا حادیہ فیضان سے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں یہ بچہ نہیں رمشہ ہے جسے تم ابھی چھپ کر ملتے اور مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے رمشہ فیضان کو فون کرتے لیکن فون حادیہ اٹھاتی ہے رمشہ فیضان کی آواز سنے بغیر اس سے کہتے شاید تمہارے بیو کو پتا چل گئے کہ فام ہوس پہ زہیب کے ساتھ میں تم سے ملنے آئی تھی کیا رمشہ جان بوجھ کر حادیہ سے یہ بات کرتے تاکہ وہ فیضان سے بدگمان ہو سکے حادیہ رمشہ اور فیضان کو کیسے الگ کرے گی کیا راتی فیضان اور رمشہ کو ایکسپوز کرے گے کہ فیضان رمشہ سے شادی کر چکا ہے فیضان کوشش کرتا ہے کہ حادیہ کو پتا نہ چلے کہ رمشہ اور اس کا کیا تعلق ہے لیکن رمشہ خود ہی فون کر کے حادیہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے